اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے تو میں بھی جاگ گیا ہوں تو ایک گوڈ نیوز ہے ایک خوشخبری ہے آپ دوستوں کے لیے تو میں فریش ہو کے کام پہ نکلتا ہوں اور آپ کے ساتھ وہ گوڈ نیوز بھی شیئر کرتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں میک ڈونل اور آپ کے ساتھ وہ خوشخبری بھی شیئر کرتے ہیں تو گئیز ہم پہنچ گئے میک ڈونل پہ اور ادھر سے ناشتہ کر لیں گے اور آپ سے بات پی ہوتی رہے گی اور آپ کو خوشخبری بھی سنا دیں گے تو آج موسم بہت پیارا ہے سورج بھی نکلا ہوا ہے تو میک ڈونل میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج بہت رش ہے بہت فیملیا آئی ہے ناشتے کے لیے اور یہ پہنچ گیا ہمارا ناشتہ یہ آگی آئی جی ہمارا ناشتہ کا پیچینو دودھ اور یہ بروش ہلکا پلکا سا اور یہ ہے ہمارا مامو تو خوشخبری یہ ہے کہ جو بندہ اٹلی میں آکے کام کرنا چاہتا ہو تو اٹلی نے اعلان کر دیا ہے امیگریشن کا کہ ہم امیگریشن کول رہے ہیں دوزار تئیس مارچ میں اٹلی ہر سال بعد یا دو سال بعد امیگریشن کولتا ہے پہلی دفعہ دوہزار بیس میں کولتا اور ابھی دوہزار تئیس میں کولنے جا رہا ہے بہت سے دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناو کہ ہم کیسے آئیں ادھر اٹلی میں اور ہم کیسے کام کریں تو میں آپ دوستوں کے لیے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو جو امیگریشن اٹلی نے دوہزار بیس میں کولتا اس میں تقریبا ستر ہزار ویزے تھے تو ابھی جو دوہزار تئیس میں کولنے جا رہا ہے دوہزار تئیس کی امیگریشن میں بہت سی ہزار سات سو ویزے انہوں نے ایشو کی ہے اس میں مختلف ویزے آپ کو مل سکتے ہیں جس طرح ریسٹورنٹ میں کام ہو گیا کمپنی میں کام ہو گیا یا کیتی باری ہو گئی وہ آگے آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سا بندہ اپلائی کر سکتا ہے ویزے کے لیے یہ بات ذرا سننے والی ہے جو بندہ پاکستان میں بیٹھ کے آنا چاہتا ہو تو وہ دوست اپنے لیے خود اپلائی نہیں کر سکتا بہت دوست غلط فیمی میں ہے کہ ہم آنلائن اپلائی کر دیں گے اور ہم آ جائیں گے اٹلی اٹلی کے جو سیزنل اور نون سیزنل ویزے ہیں اس کے لیے بندہ خود اپلائی نہیں کر سکتا میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح ہم اپلائی کریں ابھی مارش میں امیگریشن کل جائے گا تو جس سیکٹر کے ویزے انہوں نے ایشو کی ہے تو وہ کر سکتا ہے جو بندہ یہاں اپنا روزگار کرتا ہے جن کا ریسٹورنٹ ہو یا جس کی کمپنی ہو جو بھی ہو لیکن اس کا ایک کاروبار ہونا چاہیے میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے اور کمنٹس کر دیتے ہیں کہ ویزہ ہم کیسے اپلائی کریں تو پوری ویڈیو دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بلکل دوزار تئیس مارچ سے کلے گا اور دس دسمبر تک یہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں ہو اور اپنے لیے آن لائن اپلائی کر دو تو وہ آپ کو ویزے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو ویزے ملیں گے جس سیکٹر کے ویزے اوپن ہوئے ہیں اور ویزے بھی ان کو ملیں گے جن کے پاس اپنا کاروبار ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے آپ کے لیے ویزے کے لیے کہ مجھے یہ بندہ چاہیے یا مجھے بندوں کی ضرورت ہے دو بندے پانچ بندے دس بندے ہمیں ضرورت ہے اور مجھے بندے چاہیے تو وہ آپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس وہ جمع کر دے گا اور وہ اپلائی کر سکتا ہے آپ کے لیے کیونکہ وہ ہی اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہی آپ کو کام دے گا جس کے ہاتھ میں کوئی کام ہو جو کمپنی چلاتا ہو یا کوئی کاروبار چلاتا ہو تو وہی آپ کو کام دے سکتا ہے تو وہی بندہ آپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ویزے کے لیے جو دوست پاکستان میں ہیں وہ یہی سوال کریں گے کہ ہم تو کسی کو جانتے نہیں ہیں تو ہمارے لیے کون کیسے اپلائی کر سکتا ہے تو اگر آپ کے کوئی رشتدار ہو یا دوست ہو اٹلی میں تو وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے اگر ان کا اپنا کچھ کاروبار نہ ہو تو وہ آپ کے لیے اس طرح بندہ دونڈ سکتا ہے جس کا اپنا کاروبار ہو اور وہ ان سے کہے کہ مجھے اپنا دوست لانا ہے یا میرا رشتدار ہے میں اس کو بلانا چاہتا ہوں تو وہی بندہ توڑے سے پیسے لیتا ہے کیونکہ آپ کا فائل اور آپ کے جو ڈاکومنٹ سے وہ جمع کرنے پڑتے ہیں اور توڑے سے پیسے وہ اپنی لیے لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے اپلائی کرتا ہے دو قسم کے ویزے ادھر اوپن ہوتے ہیں سیزنل اور نون سیزنل تو جو نون سیزنل ویزے ہیں وہ ہے اٹھتیس ہزار سات سو نون سیزنل میں یہی ورک آتا ہے جس طرح کنٹریکشن کا کام ہو گیا یا کوئی شوپ ہو جس طرح کریانے کی جس طرح ہمارے پاکستان میں کریانے کی دکان ہو تو ادھر بہت سے پاکستانی دوست ہیں جن کی اپنے دکانے ہیں تو اگر آپ کا کوئی رشتدار ہو دوست ہو تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک ویزا اپلائی کر دے ہوتل ریسٹورنٹ سب نون سیزنل ویزوں میں آتا ہے اس کے بعد آتے ہیں سیزنل ویزے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سیزنل ویزے ہوتے کیا ہیں سیزنل ویزے میں جس طرح اگری کلچر کا کام ہو گیا جو مطلب سیزن سیزن کا کام ہوتا ہے سیزنل ویزے میں آپ کو اگری کلچر کا کام ہو گیا یا آپ کو کیتی باڑی کا کام ہو گیا جو آپ کیتوں میں کام کر سکتے ہیں تو وہ سیزن سیزن کا کام ہوتا ہے اور اس کی ویزے کی جو ٹائم ہے وہ نو مہینے کا آپ کو ویزا ملتا ہے کیونکہ وہ ہر سیزن پہ آپ کو نو مہینے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں سیزنل ویزے ہیں چوالیس ہزار کہ آپ کو صرف آنا ہے اور کہ تیباری کا کام یا اگریکلچر ہو گیا یا ٹوریسٹ ہوتل جہدر یہ لوگ ٹوریسٹ جاتے ہیں ہوتلوں میں ادھر آپ کو بھی کام مل سکتا ہے تو نو مہینوں کے بعد آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی ویزے کے جو ٹائم ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں پہ انشاءاللہ پھر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی نو مہینوں کی ویزے کی جو ٹائم ہے وہ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں ابھی ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپلائی کب سے شروع کر سکتے ہیں 23 مارچ سے صبح 9 بجے سے اپلائی شروع ہو جائے گی اور 10 دسمبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے جس کا اپنا کاروبار ہو 27 مارچ سے شروع ہوگا اور آخری ڈیر جو ہے وہ ہے 31 دسمبر تو اس میں یہ ایک بات ہے کہ بہت سارے بندے اس میں اپلائی کرتے ہیں جس طرح ابھی 82,700 ویزے انہوں نے اوپن کیے ہیں 2020 میں انہوں نے 70,000 ویزے اوپن کیے تھے اور تقریباً 3,000,000 بندوں نے اپلائی کیا تھا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 27 مارچ کے دن یا پانچ دن بعد یا دس دن بعد آپ اپلائی کریں کیونکہ جو پہلے اپلائی کرے گا اس کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں کیونکہ یہاں یہ سسٹم ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ جتنی جلدی ہو سکے آپ کر لیں اپنے لئے اپلائی ابھی آپ کے پاس دو مہینے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں کسی دوست کو یا کسی ایسے فیملی ممبر کو جو آپ کے لئے کر سکتا ہے جس کا اپنا کاروبار ہو تو دو مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بندہ نہ ہو تو آپ اونلائن سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گا ان کے ویب سائٹوں پہ جس طرح ایک ویب سائٹ ہے سوبی تو ایک ہے انڈیڈ تو اس پہ آپ کو مل سکتا ہے بندہ اس طرح بہت ویب سائٹیں بنی ہیں آپ سرچ کر لیں یہ ویب سائٹ اس لیے کہ اگر کسی بندے کو کام نہیں مل رہا اٹلی میں اگر وہ پہلے سے ہے اور اس کو کام نہیں مل رہا تو وہ ویب سائٹ سرچ کر لیتا ہے اس کو وہاں کام مل سکتا ہے تو ادھر اور بھی بندے ہیں جن کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں تو آپ کو مل سکتا ہے ان ویب سائٹوں میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے وہ ادھر پوشٹیں کی ہوتی ہیں کہ ہمیں بندہ چاہیے کام کے لیے ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ اٹلی میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اٹلی ہر سال امیگریشن کیوں کول دیتا ہے اور باہر کی ملکوں سے لوگ بلا دیتے ہیں یہاں لانکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اتنی ضرورت ہے نہیں بند ہوگی کیونکہ ادھر بہت سے بندے بے روزگار گوم رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ لوگ پیسے کماتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے لیے یہ امیگریشن اوپن کرتے ہیں آپ اپنے لیے اپلائی کر لیں اگر کسی دوست کے پاس جاننے والا کوئی نہ ہو تو آپ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں آپ فیس بک پہ دیکھ لیں اس طرح بہت سے ویب سائیڈ ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس بندے سے اپلائی کر لیں اپنے لیے بہت سے زمیندار لوگ جو یہ کتباری کا کام کرتے ہیں ان کے اپنے ویب سائیڈ ہوتے ہیں اور اپنے لنک ہوتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ توڑا سا سرچ کر لیں اپنے لیے اگر آپ واقعی آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی سرچ کر لیں انسٹاگرام پہ فیس بک پہ تو ابھی دو مہینے باقی ہیں تو دو مہینے بورٹ ٹائم ہے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا آپ کے لئے آخر میں میں یہی بات کہوں گا آپ کو کہ آپ کو ایجنٹوں سے دور رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے ویب سائیڈے کھولی ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے بیج دیں تو میں آپ کے لئے اپلائی کر دوں گا تو آپ کو بہت احتیاط کرنے پڑی گی اگر آپ کو ادھر اٹلی میں کوئی بندہ مل بھی گیا تو ان سے بات کر لے پھر اگر ادھر آپ کا کوئی نہ کوئی دوست تو ہوگا اٹلی میں کہ اس سے آپ پھر بات کر لے کہ آپ جاؤ میں نے اس بندے سے بات کی ہے آپ اس سے ملاقات کر لو کہ کیا سچ ہے یہ بندہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی لنک میں یا کسی ویب سیڈ میں آپ کو بندہ مل گیا اور وہ آپ کو کہے کہ مجھے اتنے پیسے بیچ دو میں آپ کے لئے اپلائی کر دوں تو اس طرح ہر کس نہیں کرنا کہ بہت سارے بندے ہیں جو فروٹ کرتے ہیں میں ساروں کا نام نہیں لے رہا لیکن بہت ہے جو آپ سے پیسے لے لیں گے اور آپ کا اپلائی نہیں کریں کیونکہ میں تو یہی مانتا ہوں کہ جو بندہ جنون ہو اور وہ کام کر سکتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر نہیں بتاتا کہ آجاؤ میں آپ کے لئے اپلائی کروں میں آپ کو لے جاؤں کیونکہ ان کے پاس اپنے بندے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا پر کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آسانی سے سوشل میڈیا پر نہیں مل سکتے جب تک ایک بندہ بیٹ کے آپ کے لئے یا اپلائی نہ کر دے یا کسی سے بات نہ کر دے جو اپنا کام کرتا ہو جس کا اپنا کاروبار ہو وہ کر سکتا ہے یا اگر آپ کو کوئی لانا چاہتا ہو جو آپ کا تو ان سے دور رہیے گا کیونکہ آپ کے پیس بھی چلے جائیں گے اور آپ پاکستان میں ہی رہیں گے تاکہ آپ کی جو مرضی ہو کیونکہ کرنی آپ نے ہے تو آپ کے پیسے اور آپ اپنے دل کی سنیں جو آپ کرنا چاہتے ہوں مجھے تو بس جو انفارمیشن ملی تھی اور جو میں جانتا ہوں اور جو میں آپ لوگوں کے لئے پسند کرتا ہوں وہ ہی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شریک کی تو بندہ اٹلی میں پہلے سے موجود ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے امیگریشن کے لئے تو اس کا صرف ایک پاسپورٹ لگے گا اور اگر جو دوست پاکستان سے آنا چاہتا ہو اٹلی اور اس کے جو جو ڈاکومنٹس لگیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ مجھے بتا دے تو میں کوشش کروں گا کہ پاکستان سے جو دوست آنا چاہتا ہو ان کے کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے تو اس پہ میں ایک ڈیٹیل سے ویڈو بنا دوں گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ